بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سورہ بکرہ آیت نمبر 102 سے 103 اور وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے اہد سلطنت میں شیعتین پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے ہر گز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس علم کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں چنانچہ تم نافارمانی میں نہ پڑھو غرص لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں سہر اور منتر کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیج ڈالا وہ بری تھی کاش وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پریزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلح ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے حضرت سلمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے مثل اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لئے مسخر کر دیا تھا اور سلمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشکت کا کام لیتے تھے ہوائیں آپ کے لئے مسخر تھی جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچ جاتے تھی پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ جب سلمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلامان نے یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں گویا جو کام سلمان علیہ السلام نے اس فتنے کے صد باپ کے لیے کیا تھا ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروع الزام آیت کر دیا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہو فرمایا یہ کفر کا کام سلمان نے نہیں کیا تھا بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے حاروت اور ماروت کا قصہ اور جادو سیکھنے والوں کا انجام سلمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے دو فرشتوں حاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کیا آیا ابھی تک یہود کے ازہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت و محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور ہم محس تمہارے ہمتیان کے لیے آئے ہیں لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اسرار کرے تو اسے سکھا دینا چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے فرشتے سے پوری طرح منع کر دیتے لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اسرار کرتے اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کیونکہ ان فرشتوں کے ہاں تھٹ کے تھٹ لگے رہتے میہ بیوی میں جدائی ڈالنا یک طرفہ تماشا یہ کہ ان سیکھنے والوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میہ بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے اور میہ بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا ہی معاشرے کا سب سے بڑا فساد ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک مفساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے روزانہ بھیجتا رہتا ہے شام کو یہ سب اکھٹے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے فلان فتنہ کھڑا کیا اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان شر برپا کیا مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تُو نے کچھ نہیں کیا پھر ایک اور چیلہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلامیہ بیوی میں جدائی ڈال دی ہے تو ابلیس خوش ہو کر اس سے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا حوالہ ہے مسلم کتاب صفت المنافقین باب تحریر شیطان اس حدیث کے مضمون پر غور کرنے سے بات خوب سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور میں یہود میں اخلاقی انتات کس نشلے درجے تک پہنچ چکا تھا کہ وہ میہ بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ہی نہیں سکتے تھے جس سے ان کی ذات کو کچھ فائدہ نہ تھا بلکہ اس سے آگے ایسا عمل اور جنتر منتر بھی سکتے تھے جس سے وہ جدہ شدہ بیوی اس منتر کروانے والے پر عاشق ہو جائے اب بھی قوم یہود جادو اور سفلر میں اس قدر آگے ہے کہ میری آپ کی سوچ سے باہر حضر قاب بن احبار اسلام لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آج مسلمان نہ ہوتا تو مجھے ڈر تھا میری قوم والے مجھے میرے اسلام قبول کرنے کا ارادہ جان کر مجھے گدہ بنا دیتے اب بھی ان کی بارمی کتاب تلمودہ اور اقابلہ کے نام سے سب کی سب جادو ٹونے پر مشتمل ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس شر سے محفوظ فرمائے آمین سممہ آمین حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے اس لئے انسان کو منصب خلافت سے کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو حکم ربی ہوا کہ اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پریزگار ہوں پھر انہیں غصہ اور شاوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پریزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شاوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم آزم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو یہ دونوں قریب ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے اسی عرصے میں ان کے عدل و انصاف کر چرچہ عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت نے اپنے شہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدملی کی خواہش کی اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اس لئے تم اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بد کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا وہ عورت تو واپس چلے گی لیکن ان دونوں کی دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لئے پیغام بھیجوایا اس نے فوراں ان دونوں کو ملنے کے لئے بلوایا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناوں سے انگھار کر کے بیٹھی تھی اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم آزم جانتے ہو تو اپنی خواہش کی حصول کے لئے یا تم مجھے اسم آزم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شہور کو قتل کرو یا یہ شراب پی لو دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم آزم تو اسرار الہی ہے اسے فاش نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بت کو سجدہ کرنا اور کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اس لئے چلو شراب لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا اپنے شہور کو قتل بھی کروا لیا اور اس میں آزم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو ستارے سے متصل کر دیا دوسری جانب جب حاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو اس میں آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پرنادے محشر مندہ تھے حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو ہر شام میرے سامنے حاضر ہوتے تھے اور پھر بھی ایک عورت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے تو اگر انسان سے گناہ سرز ہو جاتا ہے تو بتاؤ کیا بات ہے یہ سنکن تمام فرشتوں نے اپنی خطہ کا اقرار کیا انسانوں پر لانتان کرنے کی بجائے ان کے لئے دعا مغفرت کرنے لگے اس کے بعد حاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے خدمت میں پیش ہوئے اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی آپ نے دونوں کے لئے دعا مغفرت کی جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے اس لئے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل موجودہ کوفہ اور اس کے گردنوا کے کوئے میں اندہ لٹکا دیا جائے اس کوئے میں آگ جل رہی اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا کچھ تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کا دھوا اور بدبو بھی ان کے نتوں سے ہو کر مو سے نکلتی ہے ان فرشتوں نے یہ دنیاوی عذاب اس لئے قبول کیا کہ بروز قیامت ان کو فرشتوں کی صف سے اٹھایا جائے جہاں تک قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حوالہ ہے تو گمان ہے کہ حاروت و ماروت کو عذاب دینے سے پہلے ایک آزمائش کے طور پر یہ جادو انہیں دیا گیا تھا جادو اس لئے حرام ہے کہ اس میں شیعتین سے مدد لی جاتی ہے اور خلاف شرعہ قائم کیے جاتے ہیں دوسری جانب روحانی علم بھی موجود ہے جس میں عامل قرآن وغیرہ کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اس قسم کے دم کرنے کے اشارات صیرت نوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ چند صحابی کسی گاؤں میں گیا انہوں نے وہاں کہ سردار کا علاج جسے بچھو نے کارتا تھا سورہ فاتحہ دم کر کے کیا اور اس کا معافضہ پی لیا صحیح بخاری جل دور حدیث نمبر دو ایک آٹھ تین اسی طرح اور ایک حدیث میں عبدالوارس عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ایک تم جو صحیح بخاری جل سورم حدیث نمبر ساتھ سو بارہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ لوگوں کے معبود سختی دور کرنے والے شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے اور ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے اس مضمون کی جو حوالاجات ہیں اور جو تفسیر ہیں وہ نیچے درزیل ہیں مجھ سے اگر کوئی غلطی گستاخی یا بیعت بھی ہوئی ہو تو میں اللہ پاک کی بارگاہ رحمت کے حضور توبہ کرتی ہوں اور مغفرت اور بخشش کی امیدوار ہوں اللہ پاک ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت اور فضل والا معاملہ فرمائے آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام على سید